اسلام علیکم بچوں میں خاص طور پر چھوٹے بچوں میں زبان کے اوپر اور مو کے اندر دوسرے حصوں پر اس طرح کے سفید دھبے پڑ جاتے ہیں اسے عام زبان میں فنگل انفیکشن کہا جاتا ہے ہم اسے میڈیکل ٹرمینالوجی میں اورل تھرش کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ یہ سفید دھبے کیا ہیں ان کی کیا علامات ہیں اس کے لیے جو دوائی استعمال کی جاتی ہے اس کو لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے کیونکہ پیڈنٹس کو اکثر اوقات اس کے ڈروپر کے استعمال کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بچے ٹھیک نہیں ہو پاتے آپ نے اپنے بچے کو اس فنگل انفیکشن سے بچانے کے لیے کیا احتیاط کرنی ہے یہ کیوں ہوتی ہے اور آپ نے ڈاکٹر کو کب دکھانا ہے زبان پر ہونے والے یہ سفید دھبے جو نہ صرف زبان پر بلکہ مو کے باقی حصوں خاص طور پر گال کے اندر ہون پر اور تالو پر کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں یہ فنگل انفیکشن جو کینڈیڈا کی وجہ سے ہوتی ہے یہ جسم کے باقی حصوں پر اور خاص طور پر ڈائپر ایریا پر بھی ہو سکتی ہے اورل تھرش کی وجہ سے یعنی اس فنگل انفیکشن کی وجہ سے بچہ دودھ پینا کم کر دیتا ہے اگر آپ اس کو ہاتھ سے صاف کرنے کی کوشش کریں تو یہ آسانی سے زبان پر سے صاف نہیں ہوتی جب آپ کے بچے کے مو کے اندر اور زبان کے اوپر اس طرح کا اورل تھرش ہو تو ڈاکٹر انٹی فنگل دوائی دیتے ہیں یہ دوائی ڈروپر کی مدد سے آپ نے بچے کے مو کے اندر لگانی ہے دن میں تین سے چار دفعہ استعمال کرنا ہے اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ اچھے طریقے سے دھولیں عمومت پیرنٹس کو اس کا استعمال کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بچے مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو پاتے آئیے طریقہ دیکھتے ہیں اور زبان کے اوپر پھنگی لگ جاتی ہے اس کے لئے آپ نے زیادہ تر ہمارے پاس مکلک برینڈ نیٹ کے پہلے پہلے آتی ہیں لیکن مل سٹیرٹ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہے اس کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو دین پر چال مرتبہ دینا ہوتا ہے اور ایک ایمل کا اس کا ڈروپر آتا ہے یہ ڈروپر ہے اس کے اوپر ایک ایمل کا نشان ہوتا ہے اس کو آپ نے پہلے سے دبا کر اس کو آپ نے اندر دالنا اور پھر اس کو بھڑھنے ہوتا ہے یہ پورا کا پورا ٹروپر بھڑھ جاتا ہے اور آپ نے ایک ایمل اس کو دین میں چار مرتبہ سے دینا ہے اور دونوں طرف ڈالنا ہوتا ہے موہ میں دونوں طرف ڈالنا ہوتا ہے وہ کوشش ہی کریں کہ بچھا تھوڑی در اس کو موہ میں رکھیں اور موہ میں رکھنے کے بعد اگر کوئی نگل بھی لیتا ہے تو اس میں کوئی حچ دیئی ہے اس طرح سے اور دین میں چار مرتبہ استعمال کرنا ہے کوشش کرتے ہیں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آدھا دروپر ایک بھڑھ کے ایک سائٹ پہ ڈالنے ہیں اور آدھا دروپر ایک بھڑھ کے ایک سائٹ پہ ڈالنے ہیں لیکن چار مرتبہ آپ لگنا چاہیے چاہیے یہ دوسری طرف ڈالا زبان کے اوپر بھی اور تالو پر بھی موہ کے چاروں اطراف آپ نے لگا دیا ہے اس طرح تھوڑی دیر تک یہ موہ میں رہے اس کے بعد بچہ اندر لے جائے اور نگل بھی لے تو اگر پکونڈی بچے کے اندوہی حصوں تک بھی پھیلی بھی ہے تو اس کو بھی پر پڑ جاتا ہے اس طرح سے آپ نے دن میں چار مرتبہ بچے کو پھلانا ہے کچھ بچوں میں یہ فنگل انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں خاص طور پر ایسے بچے جو کسی وجہ سے بیمار ہوں اور انٹی بیوٹکس لے رہے ہوں جو بچے کمزور ہوں جن کی امیونٹی کم ہو یعنی قوت مدافت کم ہو ایسے بچے جن میں فیڈر کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہو یا پیسیفائر اور چوسنی کا استعمال کیا جاتا ہو دودھ پلانے والی مائیں جو خود انٹی بیوٹکس لے رہی ہوں ان کے بچوں میں بھی تھراش ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پلانے والی جگہ کو صاف رکھیں کیونکہ یہ فنگل انفیکشن ماں سے بچے کو اور بچے کے موہ سے ماں کے دودھ پلانے والی جگہ پر ٹرانسفر ہو سکتی ہے کن علامات کی صورت میں آپ نے اپنے بچے کو لازمی دکھانا ہے؟ اگر پانچ سے چھ دن کا عرصہ گزر گیا ہے اور آپ یہ ڈروپر استعمال کر رہے ہیں پھر بھی بچے کی فنگل انفیکشن کم نہیں ہو رہی تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشرہ کریں اگر آپ کے بچے میں اور بھی کوئی علامات ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی مشرہ کریں اپنے بچے کے فیدرز کو لازمی سٹیڈلائز کریں بوائل کریں اور صاف فیدرز کا استعمال کریں ویسے بچے کے لئے ماں کا دودھ بہترین ہے اپنے اور اپنے بچے کا خیال رکھئے گا بہت شکریہ